بسم اللہ الرحمن الرحیم آیتِ شفا یہ آیات جو ہیں یہ شفا والی ہیں کوئی بھی مریض آپ کے گھر میں ہو آپ اس پر دم بھی کر سکتے ہیں پانی پہ دم کر کے روزانہ پلا سکتے ہیں کسی برطن پہ دم کر کے اس میں پانی پلا سکتے ہیں مرض کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا سب سے پہلے آپ نے تین مرتبہ درشتی پڑھنا ہے نماز والا جو درشتی پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر آپ نے یہ چھے آیات ہیں ان میں سے ہر آیت کو تین مرتبہ پڑھنا ہے وَيَشْفِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيَشْفِ سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کا جیر تھنڈا کرے گا وَيَشْفَاءُ الْلِمَا فِي السُدُورَ وَيَشْفَاءُ فَا کو کھینچے گی ماد کی وجہ سے وَيشْفَاءُ الْلِمَا فِي السُدُورَ کیا ہے؟ وَيشْفَاءُ الْلِمَا فِي السُدُورَ اور دنوں کی صحت اگہ ہے یَخْرُجُ مِنْ بُطْغُونِهَ شَرَابٌ مُخْطَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاس جو لها against لفظ ہے للناس ہے وہ یَخْرُجُ مِنْ بُطْغُونِهَ شَرَابٌ مُخْطَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاس اس کے پیر سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے پھر آگے والی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے وَعِذَا مَرِزْتُ فَهُوَا يَشْفِی اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفاء دیتا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَوْا وَشِفَا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَوْا وَشِفَا پھر پڑھ لیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَوْا وَشِفَا تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفا ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَوْا وَشِفَا اور پھر لازم میں پھر نماز والا دروش شریف اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ پڑھنا ہے پانی پر دم کریں کسی کھانے کی چیز پر بھی دم کر سکتے ہیں اور پلیٹ وغیرہ گلاس وغیرہ پر دم کر کے رکھ لیں روز اس میں پانی ڈال کے پیتے رہیں اور ہر روز اس پر دم بھی کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تمام بیمار لوگوں کو شفا دے آمین